تو دلی کے راملیلہ میدان میں کل مہا ریلی ہے کہ جوال کی گرفتاری کے ویرود میں یہ ریلی ہے کھرگے راہول گاندے سہیت 28 دل کے نیتا ہے اس میں ساتھ ہوں گے کہ جوال کے لیے بپکش کا ایک طریقے سے یہ شکتی پردرشن ہوگا لوگتانتر ختم کر رہی ہے سرکار کانگریس کے طرف سے بیان بھی دیا گیا دلی کے راملیلہ میدان میں کل جو اپوجیشن کی پارٹیاں ہیں جو مہا گٹ بندن ہیں آئین ڈی آئی اے گٹ بندن ہیں اس کے لیڈرز آپ کو منچ پہ دیکھنے کو ملیں گے دیکھنے والی بات ہوگی ارون کے جوال کا ساتھ کتنے نیتا دیتے نظر آتے کہ انکن پارٹیوں کے لیڈر یہاں پہنچتے ہیں کلپنا سورین کو سنا آپ نے اور کلپنا سورین بھی پہنچ چکی ہیں دلی سونیا گاندی سے بھی آج ان کی ملاقات ہے اور کل مہا ریلی میں بھی یہ شامل ہوں گی بپکشی گٹ بندن آئین ڈی آئی اے کل دلی کے راملیلہ میدان میں اپنا دم دکھانے والا ہے دراصل کل بپکش کے کئی دلے ایک ساتھ مل کر کے دلی کے سیم ارون کے جوال کی گرفتاری کا بیرود کریں گے آم آدمی پارٹی نے کہا ہے کہ پرشاسن سے اس ریلی کے لیے اجازت مل گئی ہے جس میں ہزاروں لوگ موجود رہیں گے آم آدمی پارٹی کے سبرتھن میں کئی دلوں کی اور سے بیان بھی آئے ہیں آج دیش میں ہو کیا رہا ہے آپ دیش کی سب سے بڑی وپکشی پارٹی کے کو ایک آنٹ فریز کر دیتے ہو آپ چناؤ سے پہلے جو ہے انکم ٹیکس کے نوٹسز دے کے دوبارہ اُلجھا کے رکھنا چاہتے ہو چونے ہوئے مکہ منتری چاہے وہ ہیمند سورین ہو اروند کیجریوال ہو ان کو چناؤ ڈکلیر ہونے کے بعد آپ ارشت کر لیتے ہو آپ جو ہے روزانہ یہ رات کو یہ سوچتے ہو کہ کل نوٹس کس کو بیچنا ہے تو یہ کیول ایک مددوں پہ نہیں ہے یہ پورے کے پورے اسی لئے اسریعیلی کا نام لوگتنتر بچاؤ ہے جنتہ ان سے چھٹکارہ چاہتی ہے دیش کی جنتہ چاہتی ہے لوگتنتر بچے سمویدھان بچے نشپکش چناؤں ہوں اور یہ جو بار بار وپکش پارٹیوں کے خلاف بینا مطلب کے راجنیتیک ساجش رچائے جا رہی ہے یہ بند کرنے کا سندیش آ جائے گا کل کے ریلی سے لگاتار بپکش کے نتاؤں وہ گرفتار کیا جا رہا ہے لگاتار ایجنسیوں کے دوارا ان کو جو ہے ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے اور جس طرح سے یہ تو حدی ہو گئی ہے کہ ایک چنے ہوئے مکھ منتری کو آج کیول کسی کے آروپوں کے آدھار پر اٹھا کر کے جیل میں ڈال دیا گیا جس کے آروپ کے آدھار پر جیل میں ڈالا گیا اس کو بیل دے دی گئی اور وہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ساٹھ کرون روپے کا جو ہے چندہ دے دیتا ہے تو یہ جو پورا کھیل چل رہا ہے اس کے خلاف کل اس رامبیلا میدان سے پورا دیس بھر سے انڈیا گھر بندنک لیڈر آ رہے ہیں تو پولیکٹیکل ریاکشنز لگتار سامنے آ رہے ہیں دیکھنا ہوگا کہ کل کتنا یہاں دم دیکھنے کو ملتا ہے اور بی جے پی کے نیتا زفر اسلام نے کانگریس پر پلت پار کیا وہ بھی سنماتے ہیں آپ کو کانگریس پارٹی یہ بھی آ روپ لگ رہے ہیں کہ ایسے بقت میں جب لوگ سوا کے چناؤں ہیں ہمارے کھاتے فریج ہیں تو ہم برابر کی لڑائی کیسے لڑ پائیں گے دیکھنے پہلی بات تو کھاتے فریج ہے ہی نہیں یہ لین ہے جو ان کی لائیبلیٹی ہے اس کو ریکاوری کے لیے لین تھا پہلے تو سب سے پہلے ان سے سوال یہ کیجئے کہ جو انڈر سیکشن تھٹین اے انکم ٹیکس ایکٹ کے اس سے ایکزیمشن ملتا ہے ایکزیمشن جب وہ خود ہی فیل ہو گیا اس کو جو مینڈرٹی کمپلائنس کی ضرورت ہوتی اس میں فیل ہو گیا پھر دوسرے کو کیوں کٹ گرے میں کھڑا کر رہے ہیں کٹ گرے میں تو خود کو کھڑا کرنے چاہے کہ یہ جتنی دلیلیں دے رہے ہیں سب جھوٹ ہیں سچائی سے دور ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کو ٹریبنل سے سی آئیٹی سے اور ساتھ ساتھ ہائی کورٹ سے کوئی رہات نہیں ملی پردرشن کر کانگریس گمراہ کر رہی ہے جنتہ کو یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں پورے طور سے گمراہ کر رہی ہے ساتھ ساتھ میں تو یہ کہہ رہے ہوں کہ جو سرکاری سنستہ ہیں ان کو اپمان کرنے کا ٹھیکہ لکھ رکھا ہے کانگریس پارٹی نے یہ آج پھر سے ایک بار وہ دکھا رہی ہے کہ پہلے انکم ٹیکس سے رہات اگر نہیں ملی ٹریبنل سے تو ہائی کورٹ سے بھی رہات نہیں ملی تو کس کے خلاف پردرشن کر رہے ہیں ہائی کورٹ کے خلاف پردرشن کر رہے ہیں جنپر جی انتہم سوالی ہے کہ کانگریس پارٹی نے آج ایک واشنگ مشین دکھاتے ہو یہ بھی کہا ہے کہ چاہے ایجنسیوں کا درپی ہو گیا کرپشن مٹانے کا سب کچھ بی جے پی ایک واشنگ مشین کی طرح ہے جو آپ کے پاس نتا جاتے ہیں ان سے کرپشن کے دکھ مٹ جاتے ہیں دیکھیں یہ اس بات میں کوئی سچائے نہیں ہے ایجنسیز اپنا کام کرتی ہیں میں تو ان کو دعوی سے کہتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا اپنے پارٹی میں جو لیڈر ہے اس کو جب ان کے ہاں رہتا ہے تو ٹھیک ہے اس کو ساری چیزیں ٹھیک ہیں جو اگر بھارتی جنتہ پارٹی میں آ جاتا ہے تو ان میں کمیاں دیکھتی ہیں ایجنسیز اپنا کام کرتی ہیں کوئی بھی آ سکتا ہے یہاں مکل رہا ہے اس کے بعد بھی سی بی آئی نے کتنا بار ان کو بلایا تو کیا غلط ہے لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کو ذرا آپ چینیت کر دیجئے کہ یہ لوگ جو ہیں کرپٹ ہیں ان کو پارٹی سے نکال دیجئے ہم نہیں ٹچ کریں گے تو ایجنسی اپنا کام کر رہی ہے لیکن کانگریس پارٹی لگاتار آروپ لگا رہی ہے آج پردرشن بھی کر رہی ہے جگہ جگہ کہ ایجنسیاں ان پر دباؤ بنا رہی ہیں ان کے خاتوں جو ہے فریج کیا گیا ہے اس طرح کے آروپ لگاتار کانگریس پارٹی لگا رہی ہے برمہ پرکاش دوے زی میڈیا دلی تو دیکھیں کانگریس نے کرپشن کو لے کر بی جے پی پر بھی حملہ بولا ہے اور برمہ پرکاش دوے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ابھی ہم نے زفر اسلام جی سے آپ نے باتشیت کی وہ بھی سنا چاہے کانگریس کے بانک اکاؤنٹ فریز کی بات کر لیں یا پھر بی جے پی پر جو کانگریس آروپ لگا رہی ہے کہ بی جے پی واشنگ مشین کی طرح کام کر رہی ہے یعنی کہ داگدار لوگ آتے ہیں اور اپنی داگ دھول کر کے بی جے پی سے وہ باہر نکلتے ہیں اور بی جے پی کے ساتھ چلتے ہیں کل جو مہا ریلی ہونے والی ہے اس کو لے کر کے کیا خبر میں برمہ پرکاش کتنے نیتا آرون کے جریوال کا ساتھ دیتے نظر آئیں گے بلکل بلکل دیکھیں کانگریس پارٹی کی طرف سے جو جانکاری دی گئی ہے کہ کل دلی کے راملیلہ میدان میں گیارہ بجے یہ مہا ریلی شروع ہوگی اور اس کا جو مک لائن ہے سمیدھان بچاؤ اس کے پیچھے کانگریس کا لوجیک یہ ہے کہ جس طرح سے ایجنسیوں کا درپیوگ ہو رہا ہے جس طرح سے نیتاؤں کی گرفتاری ہو رہی ہے اس کو لے کر یہ ریلی ہے کانگریس پارٹی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جو اپوزیسن کی پارٹیاں ہیں اس میں کل اٹھائیس جو انڈیا گھٹ بندن میں پارٹیاں ہیں ان ساری پارٹیوں کے نیتا اس منچ پر ہوں گے اس میں اکھلیش یادہ ہو تیجش یادہ ہو ادھاو تھاکرے آدھت تھاکرے کے ساتھی شرط پبار اور تمام جو اپوزیسن پارٹیاں جو انڈیا گھٹ بندن میں شامل ہیں ان سبھی کے نیتا آپ کو ایک منچ پر دیکھنے کو ملیں گے بڑے سمجھ گئے بڑے سمجھ گئے نا ہوا ہو لیکن ٹی ایم سی کے نیتا اس ریلی میں جرور شامل ہو رہے ہیں یہ کہنا کانگریس پارٹی کا ہے رام رمیش کچھ دیر پہلے جب جانکاری دے رہے تھے تو یہی دعویٰ کر رہے تھے حالانکہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کانگریس نے جو آروپ لگائے ہیں اس پر کچھ دیر بعد بی جی پی پریس کانفرنس کرنے جا رہی ہے تو پارٹی اپنی طرف سے صفائی دے گی لیکن کل جو یہ ریلی ہے اس میں بپکش بلکل کل یہ سپشت ہو جائے گا کہ سیٹ شیئرنگ ایک طرف چناب ایک طرف لیکن جس طریقے سے اب بھرشہ چار کے آروپ تمام پارٹیوں کے لیٹرز پر لگ رہے ہیں ایک دوسرے کا وہ بچاف کس طریقے سے کرتے ہیں کیا کچھ کہتے ہیں اور کتنی ایک جھٹتا رام لیلہ میدان میں اس منچ سے دیکھنے کو ملتی ہے شکریہ آپ رمبر پرکاش تمام جانکاری دینے کے لیے اپڈیٹ درشگو تک پہنچانے کے لیے